بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین پیارے ناظرین پی ٹی آئی کا کل ٹک ٹوک پہ ایک لائیو جلسہ ہوا تھا اس لائیو جلسے کو کتنے لوگوں نے لائیو دیکھا اور کتنے لوگوں نے لائیو اس جلسے کو لائک کیا اور کتنے لوگوں نے شیئر اور کومنٹس بھی کیے علیزائی صاحب ہمیں اپنی ویلوگ میں یہ سب کچھ باتا رہے ہیں اور اس لائیو جلسے میں علیزائی نے ایک تقریر بھی کیا رولا دینے والی تقریر انہوں نے کیا اس نے اپنی تقریر میں کیا کہا اور اپنی ویلوگ میں کیا وہ کہہ رہے ہیں چلیئے آئیے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ ٹک ٹوک والا جلسہ کس طرح اور کس حد تک کامیاب ہوا آئیے اپنی ویڈیو کی جانے بڑھ کے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا انشاءاللہ دوستو تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے پاکستان کے تمام سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ریچ تحریک انصاف کی ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن کل تحریک انصاف نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا پاکستان کی تاریخ کا پہلا ٹک ٹاک جلسہ کروا کے اس جلسے کو سولہ میلین لائکس ملے یہ پاکستان کی کسی بھی لائک براڈکاست کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے اس وقت اس جلسے میں بہت سارے پی ٹی آئی کے عدداروں نے شرکت کی میں بھی اس جلسے میں شریک تھا میں نے اس جلسے میں کیا سپیچ دی کیا کہا وہ بھی آج اس وی لوگ میں آپ کو سناؤں گا اس جلسے میں شاندانہ گلزار صاحبہ تھی مونس الہی صاحب تھے اس کے بعد وہاں پہ ڈاکٹر شہباز گل وہاں پر موجود تھے زین قریشی وہاں پر موجود تھے جبران علیاس صاحب وہاں پر موجود تھے علی ملک تھے سبی کازمی وہاں پر تھے علاودین اور آصف بھائی اور مختلف بنے ہوئے تھے ان کا آ رہے تھے سٹیج کی اوپر جیسے بیان دینے کے لیے ایک گپ شپ کا بھی محول تھا وہاں پر بڑا زبردست جلسہ رہا اس جلسے میں سولہ ملین سے زیادہ لوگوں نے لائک صرف اس جلسے کو گیا سولہ ملین سے زیادہ لائک وہاں پر ملے اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر یوٹیوب ٹک ٹاک ٹوٹر فیس بوک سب جگہوں پہ لائف چلایا جا رہا تھا سب سے مزے کی اور حیران کن بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک لائف پاکستان کے اندر نہیں چلتا اب لوگ وی پین لگا کر کے باہر کی سمیں ڈال کر کے مختلف طریقوں سے اس جلسے میں شرکت کر رہے تھے اوورسیز پاکستانیوں کی اس جلسے کے اندر شرکت تھی یقین کرئے اگر ٹک ٹاک لائف پاکستان کے اندر بین نہ ہوتا تو لائف بیٹھے ہوئے ایٹا ٹائم پاکستان کے اندر ملینز اف لوگ اس جلسے کو دیکھ رہے ہوتے پورے پاکستان کے اندر ٹک ٹاک لائف بین ہونے کے باوجود اتنا بڑا نمبر حاصل کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے اس جلسے میں میں نے کیا باتیں کی وہ آپ کو سناتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس وی لوگ میں مریم نواز کے پیڈ کانٹینٹ کرییٹرز کے اوپر ذرا یہ سماعت فرمائی یہ قوم بتائے گی کہ اس ملک میں جسے ہم چاہیں گے وہ اس ملک کا وزیراعظم بنے گا بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط نہیں کیے جائیں گے پہلے تو یہ چیز ہونے والی ہے دوسری آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جبران صاحب علی صاحب کے آپ کو نہ میڈیا کوریج دے رہا ہے نہ ریاست کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تعاون ہے پھر بھی ہر زبان پہ ہر گھر میں جھنڈا آپ کا ہے ہر دیوار پہ پوشتر آپ کے بینگن کے لگ رہے ہیں پوشتر آپ کے رولر کاؤسٹر کے لگ رہے ہیں پیرشوٹس کے لگ رہے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی پورے ملک میں پوری آب و تاب کے ساتھ چھائیوی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ملک کا اسی فیصد سے زیادہ طبقہ اس وقت صرف ایک جماعت کے ساتھ کھڑا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے انشاءاللہ و تعالی اس جیت کو یہ نہیں روک سکتے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں ایک خواب دیکھتا ہوں ایک سوچ اپنے ذہن میں رکھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آٹھ فروری کی رات کو انشاءاللہ و تعالی اللہ پاک میرے اس خواب کو پورا کرے میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اللہ کرے جیل سے باہر ہوں زمان پارک میں ہوں یا پھر بنی گالا اپنے گھر میں ہوں اور اگر انفورچنیٹلی ایسا نہیں بھی ہوتا وہ جیل سے نہیں بھی آ سکتے جس طرح کا اس ملک میں قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیل کے باہر عوام کے کافلے جائیں اور ٹرکوں پہ سپیکر رکھے ہوا اور سپیکروں سے عمران خان کو آوازیں دے کہ ہم کہیں کہ خان صاحب ہم آزاد ہو چکے ہیں ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اس نظام کو ہم نے دفن کر دیا ہے آپ ملک کے وزیراعظم بن چکے ہیں میں اس کو امیجن کر رہا ہوں میں اس کو امیجن کر رہا ہوں سر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ فیصل جعوید کی وہ آواز ہمیں وہاں پہ سنائی دے آپ کی اس عوام کے نعرے ہمیں وہاں پہ سنائی دیں اور جیل کی دیوار کے اندر یا پھر زمان پارک کے دروازے پہ یا بنیگالہ کے دروازے پہ خان صاحب اس قوم کے وہ نعرے سنیں وہ جذبہ دیکھیں کہ ہم نے خان صاحب دو سالہ ظلم تشدد کو برداشت کر کے آج انشاءاللہ ہم اس کا امیابی کو پہنچیں آپ امیجن کریں ان نعروں کو جب سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگی تھی اور قادر پٹیل نعرے لگا رہا تھا سوری کو ہم نے دے رگڑا عمران کو ہم نے دے رگڑا تو تب آپ پھر جا کر کے یہ نعرے لگائیں کہ شیر کو ہم نے دے رگڑا تیر کو ہم نے دے رگڑا ان سب کو ہم نے دے رگڑا اس وقت انشاءاللہ ہوتا اللہ اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کے پاس بہت رش ہے میں دیکھ رہا ہوں بڑی مشکل سے آپ منیج کر رہے ہیں ہیس آفٹو یو جو اس وقت سوشل میڈیا کام کر رہا ہے عمران خان کے لیے جی ہاں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا میں تو میں نے یہ اپنے خیالات کا اظہار کیا اس جلسے میں بہت مشکل تھا موڈیٹرز کے لیے اس کو سنبھالنا لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر اٹ اٹائم آپ کو لائکس مل رہے ہیں لوگ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ریکویسٹ سینڈ کر رہے ہیں اور پھر وہاں پہ مینج کرنا بہت ٹف ہو رہا تھا بہرحال آپ کو اب لے کا چلتا ہوں مریم نواز صاحبہ نے تقریباً بارہ ہزار روپے مہانہ پہ کچھ لوگ ہائر کیے ہیں جو ان کی کیمپین کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو مائک پکڑ کے لڑکے لڑکیاں گلی مولوں میں گھومتے ہیں سوال پوچھتے ہیں بتائیں جی مرغی پہلے آئی تھی انڈا پہلے آیا تھا بتائیں پہلی محبت کیسے ہوتی ہے سچی محبت اس طرح کی فن شغل محولیے قسم کے یوٹیوب سے دس پندرہ ڈالر آ جاتے ہیں اس طرح کے کام کرنے والوں کو بارہ ہزار روپے مہانہ پہ ہائر کیا یہ خاتون ذرا دیکھیں کیا کہہ رہی ہے یوٹیو یہ تیس روپے کا کوئن ہے جو کہ مجھے گلچڑے راوی سے ٹھوکر پر لے کے جائے گا با عزت اور یہ صفائی چیک کریں آپ یہ پروجیکٹ ہے پاکستانیوں کے لیے اور اتنا خوبصورت یہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے کہ ہر انسان یہاں پر سفید پوش وریب امیر سب برابر یہاں پر سفر کر رہے ہیں سب کے ہاتھوں میں یہ ہے پیٹ ننگا کر کے بتانا نہیں پڑا ہماری جیب میں پیسے نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر آیا ہوں بھائی میں بھی گاڑی نیچے کھڑی کر کے اس لیے آئی ہوں کیونکہ یہ سستی ہے گاڑی کا پیٹرول مہنگا ہے تو یہی بات آتی ہے کہ لنگر خانے اور پناہ گاؤں میں جا کر مو مارنے سے بہتر ہے کہ ایسے پروجیکٹ ہمارے پاکستان کو دیے جائے جو ہم سب کو ایک برابر لا کھڑا کریں خان صاحب بلکل ٹھیک کہتے ہیں ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہیں دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے اس باجی نے اتنی بڑی چول ہماری ہے نا یہ مریم نواز کے اببہ کا منصوبہ ہمیں بتا کر کے ہمیں امپریس کرنے کی جو کوشش کی ہے اس کا میں پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں بی بی سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز چائنا سے ادھار لے کے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا آج بھی تین سو تیس ارب روپے ہم نے اس کے واپس کرنے ہیں کرزہ ہم پہ چڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے روزانہ کی بنیاد پر باون لاکھ روپے کا نقصان دے رہا ہے پاکستان کو یہ پروجیکٹ باون لاکھ روپے روزانہ کی بنیاد پر یہ نقصان دے رہا ہے اور سالانہ انیس ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہمیں نقصان دے رہا ہے یہ اورنج ٹرین کا منصوبہ بنایا گیا تھا ڈھائی لاکھ مسافروں کو روزانہ سفری سہولت مہیا کرنے کے لیے لیکن بمشکل آج یہ پیسٹھ ہزار لوگوں کو سفری سہولت دے پا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا اس کے اندر فیڈر روٹس بنانے تھے جن میں ایک سو اس ہی بسیں چلائی جانے تھی مختلف جگہوں سے مسافروں کو ایک پوائنٹ پر لانا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈھائی لاکھ کی تعداد مسافروں کی پوری ہونی تھی لیکن میاں صاحب پیسے کھا گئے فیڈر روٹس نہیں بنائے بسیں نہیں چلائیں بس یہ پل کے اوپر ادھر جا تو ادھر جا ادھر جا تو ادھر جا اس ویڈیو کے اندر دیکھیں اتنا بڑا پروجیکٹ 1.2 بلین ڈالر سے بننے والا پروجیکٹ اتنا خرچہ کیا وہاں نے یہ اکیلی بیٹھی بھی ہے وہاں پہ دیکھیں ویڈیو کے اندر اسے اکیلی یہ عورت وہاں پہ بیٹھی بندہ ہی کوئی نہیں ہے صرف اس کو اٹھا کے لے کے جانے کے لیے بنایا تھا یہ بھی ویڈیو بنانے آئی تھی اس طرح کے فلاپ آئی ڈی اے میاں صاحب لگاتے تھے اس ملک کے اندر وجہ پتا ہے کیا ہے وجہ یہ تھی یہ چور ہیں یہ چور ایسے پروجیکٹ شروع کرتے تھے ایسے پروجیکٹ کے اندر پیسے کھانا آسان ہوتا ہے جیسے وہ فیڈر روٹس کاٹ دیئے اربوں روپے غبن کر لیئے بیچ میں سے کیک بیکس لیتے ہیں کیک بیکس دیتے ہیں اپنے لوگوں کو مختلف لوگ لاہور کے اندر جو ان کا ووٹ بینک تھا یہ چوڑری ہے یہ وڈیرہ ہے یہ کانسلر ہے یہ فلاں ہے ان کو ٹھیکے دیئے ان کو مراد دیں اس پروجیکٹ کے اندر ان کو فائدے دیئے اس طرح پاکستان کا ستیہ ناس کیا ہے پاکستان کا آپ لوگوں نے اور آ کے ہمیں بتا رہی ہو ہم پٹواری ہیں کیا کچھ بھی آ کے چونہ لگاؤ گے تو لگ جائے گا پناگھاؤں پہ بات کر رہی ہو لنگرخانوں پہ بات کر رہی ہو کسی بھی ملک کی عوام غریب عوام کی سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے اس کا رزق اس کا کھانا اور اس کی رہاش چاہت اس کے سر کے اوپر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہترین پروجیکٹ سیمران خان نے جو شروع کیا تھے لنگرخانے اور پناگھائیں جو غریب لوگ بچارے سڑکوں پہ کہاں سوئیں گے ان کو حکومت نے شلٹرز بنا کر کے دی پناگھائیں بنا کر کے دی بھوکہ بچارہ مر رہا ہے سو رہا ہے کسی ہوتل کسی ریڈی والے سے جا کے ادھار مانگے اور اس کی منت کر کے کہاں عزت کے ساتھ سرکار اسے کھانا دے رہی تھی اور اس کا کمپیرزن کر رہے ہو آپ ان کیک بیکس ہیں ان دون امریوں سے پیسے بنانے والوں کے ان پروجیکٹس کے ساتھ ہم پٹواری نہیں ہیں اکل رکھتے ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اس طرح سے کہ ہتکنڈوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے سپیشلی مریم نواز نے جو کچھ لونڈے لپاڑے ہائر کیے ہوئے ہیں کیمرے لے کے گھوم رہے ہیں لاہور کے اندر ان کی باتوں میں آپ نے بالکل بھی نہیں آنا اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے ملتے ہیں نیکس بیلوگ میں اللہ حافظ تو فیارے معزز ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ لیا علی بائی کس طرح اپنی ٹک ٹوک والی جلسے کی رودہ دھامیں سنا رہے تھے کہ کس طرح پی ٹی آئی کی اس جلسے کو لوگوں کی طرف سے سراہا گیا اور علی بائی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک پٹوارن کو کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں تو آپ دوستوں کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کا نشان ضرور دبائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے ہیں ہم چھن چھن کے آپ لوگوں کی پسند کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ پیش کیا کریں گے ملتے ہیں کہ اسی ہی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ